موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم پویدر پروگرام ووائس آف گلگت بلدستان میں بیش ممتاز بیگ ناظرین گلگت بلدستان میں چیف سیکٹری گلگت بلدستان مہیددین احمد بانی صاحب نے جو پریورٹی پر اپنے پروجیکٹس رکھے ہیں جن میں ہیلتھ ایڈوکیشن ٹوریزم آئی ٹی کے میں تو ان کو ناظرین میگا پروجیکٹس کا ہی نام دوں گی گراؤنڈ ریالٹی پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ان حوالے سے گلگت بلدستان کے بیورکریٹس کیا اپینین رکھتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کی برپور کوشش ہوگی اور ناظرین اس طرح میرے ساتھ موجود ہے ایڈیشنل کمیشنر گلگت ڈیویزن مسٹر شیر آفزل صاحب جن سے جانیں گے ان پروجیکٹس کا گلگت بلدستان کی فیوچر میں کتنا جو ہے وہ عوام کو فیسلٹیٹ کر پائے گا ابھی تک کتنا کام ہو چکا ہے اور ایک فلاہ بہبود یا ترقی کے لیے یہ اقدامات کتنے ضروری تھے اور اس کے پر کیا اپینین رکھتے ہیں سب سے پہلے تو شیر آفزل صاحب کو ناظرین پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم سر جیسے کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ وانی صاحب چیف سیکرٹری گلگت بلدستان چونکہ بہت سے کام ہے کرنے کو بینگ چیف سیکرٹری آف اینی ایریا بٹ یہ ہیلت ایڈیوگیشن آئی ٹی ٹوریزم کو انہوں نے پریورٹی پہ رکھا ہے کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا اپینین ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوش محمد تاج صاحبہ سب سے پہلا آپ کا شکریہ کہ آپ آئی اور ہم سے آپ نے ٹائم دیا تو ویسے بھی کسی بھی معاشرے کے اندر آپ جانتی ہیں کہ بنیادی طور پر جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ ہیلت اور ایڈیوگیشن ہوتی ہیں تو ہیلت اور ایڈیوگیشن بندے کی ہیلت بھی صحیح ہو اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تعلیم تربیت بھی ہو تو وہ معاشرے کے اندر جو بھی اس کو جو اسائیمنٹ ملتی ہے جو بھی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو تو وہ اپنی پرفارمنس بہترین طریقے سے ادا کر سکتا ہے تو ہماری جی بھی گورنمنٹ چیم منسٹر صاحب چیپ سیکرٹی صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے سیکرٹی صاحبان ہیں ان کے سب آرنیٹ آفیسز ہیں وہ سب اس میں بہترین قیدہ ادا کرتے ہیں تو خصوصا ہمارے چیم منسٹر صاحب اور چیپ سیکرٹی صاحب نے ہیلت اور ایڈیوگیشن میں اس جیوریشن میں بڑی ترجی دی ہے اور یہ جو دنیا میں کیونکہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے تو وقت کے تقاضے بدل گئے ہیں تو جہاں ایڈیوگیشن میں بھی ایک ریولوشن آیا ہے کہ یہ دونوں ہمارے جو گورنمنٹ کے ہمارے ایکٹیو پارٹسپینٹس ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم بھی دنیا سے ہم آہنگ ہو جائیں اور ایڈیوگیشن میں بھی ہیلت میں بھی پرپور کے دار ادا کر رہے ہیں اور اس کی ایفیکٹس پورے ہمارے سب آنے جتنے بھی ہمارے آفیسز سے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایڈیوگیشن ڈیپارمنٹ ہے ہیلت ڈیپارمنٹ ہے اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور پبلک بھی لوگ بھی ان چیزوں سے مستفید ہو رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی اس چیز کو ہماری جو اپنی آتھارٹی ہے ہماری جو جو ریڈیکشن ہے اس میں بیٹھ کر ہم بھی جو ہماری تیپسٹی کے مطابق ہم بھی اس میں ایکٹیو پارسپیٹ کریں نہ صرف افیشلی بلکہ پرائیویٹ لے بھی ان چیزوں کو مبلائز کریں موٹیویٹ کریں خود بھی اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی شورد دیں اس میں چیزیں بھی تو کافی آتی ہیں ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پروجیکٹس کو پریورٹی پر رکھنے کے حوالے سے کون کون سے چیزیں گورنمنٹ کو ہم بات کریں اور آفیشلز کو کس قسم کی چیزیں کا سامنا ہے چلیں جو سلام اللہ آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں بھی اور خصوصا گلید پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس لیول میں ہے کہ یہاں بہت کچھ کرنا ہے تو اب ایولوجنری سیٹیج ہے جس میں بہت سے کام کرنے ہیں جس میں گورنمنٹ فیٹل گورنمنٹ ہمارے پروینچل گورنمنٹ اس کے علاوہ دنیا کے جو ہمارے انٹرنیجنل لیول کے جو ادارے ہیں جو ایڈوکیشن میں کام کرتے ہیں جیسی یونائٹی نیشن کے ادارے ہیں اس کے علاوہ جو ہیلتھ پر کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہے کہ ہم سب کو جو ہمارے اپر اتھارٹیز ہیں اپر فورمز ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں وہ یہ اپر فورمز ہیں ان سب سے کمیونکیٹ ہو کہ جو میکسیمم جو بہتری ہو سکتی ہے اس پر کام کر رہے ہیں تا یہ ایک ایولوجنری سیٹیج میں ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا چاہے سا پوری دنیا میں جو ہینا آج کل جو ایک سائنس ان ٹکنالوجی کا دور ہے تو سائنس ان ہماری ایڈوکیشن میں بھی ہم ایک رسمی تعلیم کے علاوہ ہمیں چاہے کہ وقت کے تغازوں کے مطابق جو ریکوائیڈ تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے جو پیٹرن چینج ہوا ہے اس کے مطابق ہم سب کو بھی اس دنیا کی گلوبلائز ریکوائرمنٹ کو تک ہم سب کو تیار رہنا چاہے اس کے لئے خود بھی اور ہم نے آنے والی نسلوں کو بھی بچوں کو بھی سوالے سے تیار کرنے کے لئے ایسے حالات ایسے ماحول ایسی چیزیں ان کو دینا چاہے تو انشاءاللہ ہم ایکیسویں صدی میں ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں بہت شکریہ آپ کا شہر افضل صاحب آپ کے وقت دینے کا اور اس جو ناظرین اندہ افضل ایسے ناظرین مجھے دیجئے انشاءاللہ نیکس پرگرام میں دوبارہ حضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ